مرددارو کتنا خیال ہے ابباس کو زینب کے پردے کا کتنا احساس ہے علمدار کو جناب زینب کے پردے کا اور یہ احساس اس لیے ہے کہ زینب کے پردے کا احساس علی کو تھا میں نے مقتل کے ایک روایت پڑھی کہ جب جناب زینب چھوٹی تھی اور قبر پیغمبر پر زیارت کے لیے جانا چاہتی تھی اور اپنے بابا علی سے کہتی تھی بابا آج میں نانا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں تو مولا فرماتے تھے رات آنے دو رات آنے دو جب رات آ جاتی تھی تو جناب زینب کے لیے فرماتے تھے جناب عباس جناب زینب جناب حسین جناب امام حسن کو بلا کر کہتے تھے اے حسن زینب کے دائیں کھڑے ہو جاؤ اے حسین زینب کے بائیں کھڑے ہو جاؤ اور حضرت عباس سے فرماتے تھے عباس زینب کے پیچھے چلو اور مقتل کہتا ہے جناب عمی المومنین آگے چلتے تھے اور اس انداز سے بی بی کو لے کر قبر پیغمبر پر آتے تھے جو رونے آئے ہیں جملہ بڑا سخت ہے جیسے ہی قبر پیغمبر پر پہنچتے تھے قبر پر چراغ جل رہا ہوتا تھا اس چراغ کو پجھا دیتے تھے امام حسن نے پوچھا بابا آپ نے چراغے قبر پیغمبر پجھا دیا کہا ہے اے حسن مجتبہ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کا کوئی قد معلوم ہو سکے میری بیٹی کا کوئی قد بھی دیکھ سکے اب باس کو بڑا حساس ہے لیکن کیا رو محرم کو آ جاؤ زینب کے سر سے چادر اتر گئی واہ جابہ واہ جابہ کے نوہے بلہ آج پہلی مجلی سے میں التماس کروں گا ایک سور فاتحہ کی علامہ ابن حسن جارچوی علامہ رشید ترابی اور اس عزداری میں حصہ لینے والے دیگر زاکرین اور خطبہ اور سامعین کے حصہ سواب کے لئے ترابت کریں تمام عزداروں کی حفاظت زاکرین کی حفاظت نوحہ خانوں کی حفاظت خاص طور پر علامہ طالب جہری نے ایک مدت اس عزداری کی خدمت کی ہے ان کی صحت و سلامتی کے لئے عزداروں کی بقا و سلامتی کے لئے باواز و لن ترسلو عزداروں کی حفاظت سلامتا ماری جے سلامتا ماری جے سلامتا ماری جے